اسلام علیکم جی پرنٹ کپٹا یوز کر رہی ہوں آپ اپنی پسند کے مطابق لے سکتے ہو تو اس پرنٹس کو بنانے کے لیے آپ کا شرٹ پیس ہی چاہیے اگر آپ شرٹ پیس نہیں لے رہے علاقے لگ دو کلرز میں لے رہے ہو تو آپ کو فرنٹ سائٹ جو ہے وہ کم از کم ایک میٹے چاہیے کیونکہ یہ زیادہ لانگ شرٹ نہیں ہے 36 انچیز کی لیند ہوگی اور بیک سائٹ آپ کو زیادہ لینے پڑے گی اس میں آپ کو بازو بھی لینے پڑیں گے جو ہے وہ اگر آپ کی اکیس ہے تو اس میں آپ ایک انچ مارجن لوگے اس میں ہم لوگوں کو زیادہ مارجن نہیں چاہیے ٹھیک ہے اور تین انچ ہم لوگ آگے سے فولڈ کرنے کے لیے لیں گے جو ہماری اوپن شرٹ بنی ہوئی ہے اوپن شرٹ انہوں نے ڈبل فولڈ کر کے اوپر انہوں نے بٹن لگائے میں ہے تو اس کے لیے ہم لوگ تین انچ ایڈ کریں گے تو یہ ہمارا جو ہے وہ پچیس انچ ہمارا دامن نکل آئے گا اس کے بعد آپ دونوں سائڈوں سے اس طرح ایک ایک انچ اندر کی طرح فولڈ کر دو گے یہ ہماری فرنٹ سے اوپن سائڈ جو ہے وہ ہماری تیار ہو گئی ہے اب ہم بیک کا ناپ نکالتے ہیں تو بیک ہماری فرنٹ کی چڑائی ہے اکیس انچ ہم اس کو ڈبل لے لیں گے اور اس کے اندر ایک انچ مارجن ایڈ کر لیں گے یہ ہماری چڑائی بن گئی 43 اب ہم 43 میں سے 6 انچ گلے کا مائنس کر دیں گے آپ کے ناپ کے حساب سے آپ اس میں سے 6 انچ مائنس کر دوں گے آپ کا دامن چاہے 19 ہے 20 ہے 21 ہے جتنا بھی آپ کے دامن کی حساب سے ناپ بنے آپ اس میں سے گلے کا 6 انچ مائنس کر دوں گے تو ٹھیک ہے یہ میں 43 میں سے 6 مائنس کر دوں گی تو یہ میرا 37 آنسر آتا ہے اب ہماری بیک سائڈ جو بنتی ہے وہ ہماری بنے گی 37 انچ کی ٹھیک ہے تو ہم لوگ 37 انچ کی بیک سائڈ اپنی اتار لیں گے یہ میرے پیسیز تھے اس لئے میں نے پہلے سے ان کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے آپ اپنا کٹ کر لیں گے چڑائی 37 اور لیندھ ہماری سیم ہوگی فرنٹ بیک دونوں کی ایک جیسے آپ چاہے 36 رکھیں یا 34 جو آپ کو مناسب لگے دونوں کی لمبائیاں سیم ہوں گی اب آپ نے یہاں سے دہان سے چیزیں سمجھنی ہے اور ویڈیو بلکل سکپ نہیں کرنی اپنے پہلے نیچے اپنے بیک سائڈ رکھ لینی ہے اور بیک سائڈ کی بند سائڈ اپنی طرف رکھنی ہے اپن سائڈیں دوسری طرف رکھیں گے اب ہم لوگ اوپر والی جو ہمارے پارٹس ہیں ان کی ہم لوگ اپن سائڈ ادھر رکھیں گے اپنی طرف اور آدھا آدھا انچ بڑھا کے رکھیں گے یہ آدھا انچ ہم لوگ اس لئے بڑھا رہے ہیں یہ ہماری بٹن ٹیک بنے گی جو ہم لوگ آدھا انچ اپنی طرف بڑھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنی اتنی ہماری ہاف ہنچ بٹن ٹیک آ جائے گی آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہو یہ ایک جیسا آپ بلکل اس کو کر لوگے اور میں پھر آپ کو کہہ رہی ہوں نیچے والی سائیڈ کی بند سائیڈ اپنی طرف رکھنی ہے اور اوپر والی کی آپن سائیڈ اپنی طرف رکھنی ہے اب ہم نے اپنا ہاف ہنچ نکال کے اپنے تیرے کا سائز لے لینا ہے اس نشان کو نہیں ایڈ کرنا جتنا ہمارا تیرہ ہوگا اور جتنا ہمارا کندہ ہوگا ہم اس حساب سے اپنا ناپ لے لیں گے میں ادھر ناپ نہیں بتا رہی جو بھی آپ کا سائز ہوگا آپ وہ اپنا سائز ادھر نکال لوگے اس طرح سے ہم اپنا کندہ ڈرو کر لیں گے کندہ ڈرو کرنے کے بعد اپنے منی چسٹ کا سائز لے لینا ہے یہ شرٹ چسٹ سے فٹنگ میں ہے اس لئے آپ کی جو بھی فٹنگ ہو ستارہ اٹھارہ انیس جو بھی ہوگا آپ اس کے حساب سے ادھر نشان لگا لوگے باقی کمر سے یہ لوس ہے اور نیچے ہپ سے بھی یہ فٹنگ ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو لوس فٹنگ چھرٹ ہے آپ کا جتنا چوک آتا ہے تیرہ یا چودہ انچ پر آپ یہ نشان لگا لوگے ان کا بھی دیکھ لیں یہاں تک سلائی ہے باقی ان کا چوک نیچے سے اوپن ہے باقی چیزیں میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتی ہوں ادھر سے کیسے کرنا ہے اب ہم لوگ نیچے سے اپنا دامن کی گلائی ٹریس کر لیں گے یہ اپنے گلائی بڑے دہان سے اور طریقے کے ساتھ کرنی ہے آپ چاہیں تو کوئی گول چیز رکھ کر بھی اس گلائی کو آپ ٹریس کر لوگے اب فرانٹ کی تو ہماری صرف یہ ایک کورنر کی ہی گلائی دی جائے گی لیکن بیک سائیڈ ہم نے اس طرح ڈرو کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے لیتے ہوئے جو ہمارا کورنر ہے اس کی گلائی کو ہم لوگ اس طرح اوپر لے جائیں گے اوپر ہم لوگ کہاں تک لے کے جائیں گے تقریباً چھئی انچ تک اوپر سے بس ہمارا یہاں تک سیدھا رہے گا باقی ہماری ساری گلائی آئے گی اس طرح سے آپ اچھی طرح گلائی کر لیں دوسرے چوک سے ڈرو کرتی ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے نظر آجائے یہ اس طرح سے ہم اپنی ساری گلائی ٹریس کر لیں گے پہلے ہم فرنٹ کا گول کٹ کر لیں گے کپڑا اب ہم لوگ اسی طرح اپنے نشانات کے مطابق اپنی بیک سائیڈ بھی کٹ کر لیں گے آگے اس کو اٹیج کرنے والی چیزیں سمجھنے والی ہیں تو میں آپ کو سارا سمجھاتی ہوں اس کا اس کے بعد آپ لوگ اپنا یہاں سے کندہ کٹ کرو گے کندہ کٹ کرنے کے بعد ہماری شلٹ کچھ اس طرح سے آئے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس طرح گلائی کی شیپ بن جائے گی ہماری چلے میں جلدی سے اس کا کندہ کٹ کر لیتی ہوں کندہ کٹ کر کے پھر آپ کو سمجھاتی ہوں میں چلے جب تک میں کندہ کٹ کرتی ہوں آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل سبسکرائب کر دیں لائک کریں اور اگر کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہو اور مجھے بتا بھی سکتے ہو میں کس ٹاپک پر اگلی ویڈیو بناوں تو اس طرح ہم نے بہت دہان سے پہلے فرنٹ کا کندہ کٹ کر لینا ہے اب ہم نے بیک کا کندہ کٹ کرنا ہے بیک کا کندہ کٹ کرنے کے بعد آپ یہاں سے چاہو تو یہ فرنٹ کی کٹنگ رکھ کر ہی اس کندے کو کٹ کر سکتے ہو ورنہ آپ اس کو اوپر فولڈ کر کے بھی کٹ کر سکتے ہو لیکن یہ طریقہ سب سے آسان ہے تو میں آپ کو اسی طرح سے بتا رہی ہوں آپ اپنا فرنٹ کا کندہ اس طرح سے رکھو گے اور اپنی آپ جیکٹ کا کندہ بھی کٹ کر لوگے یہ دیکھیں یہ ہمارا کندہ کٹ ہو گیا یہ ہمارا کچھ اس طرح سے آنا ہے ٹھیک ہے یہاں تک امید کرتے ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب آگے سارا ہم لوگ اس کا گلہ بھی کٹ کر لیں گے گلہ بین مالا ہے اس کا تو میں بھی بین مالا ہی کٹ کر رہی ہوں آپ بھی اپنے بین کے حساب سے اپنا گلہ کٹ کر لوگے تو یہاں پر ہمارے سارے لیس آئے گی اور یہ دیکھیں یہ یہاں تک ہمارا سل جائے گا باقی ہمارا نیچے سے اوپن رہے گا تو یہ ہم لوگ ادھر نشان لگا لیں گے یہاں تک ہماری جیکٹ سیلی ہوئی ہوگی یہاں سے ہم لوگ اپنا کٹ کر دیں گے کپڑا جو ہمارا ایکسٹرا ہوگا یہ ہم لوگ کٹنگ اپنی نیچے تک نہیں لے کے جائیں گے صرف ہماری کٹنگ یہاں تک ہی ہوگی جہاں تک ہماری چاک کس لائی ہے اس سے آگے کی ہماری کٹنگ نہیں ہونی تو بازو کی بات کریں تو بازو ان لوگوں نے سمپل کٹ والا بنا کر اوپر ٹائی لگائی ہوئی ہے تو بازو آپ لوگ اپنے ناپ کے حساب سے کر لوگے میں ادھر بازو کی کٹ کر رہی ہوں تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ بنے ٹھیک ہے یہ ہم لوگوں نے لیس لی ہے تو لیس آپ یہ بیک سائیڈ جو ہے اس کے فرنٹ سے یہ اوپر گلے سے شروع کرو گے اور گول گماتے ہوئے پیچھے تک لے جاؤ گے یعنی کہ یہ آسان لفظوں میں کہلیں اس کی ہم لوگ چاروں سائیڈوں پر اس کی گلائی میں یہ لیس لگا لیں گے اور جو فرنٹ پارٹ ہے وہ یہ جہاں پر ہمارا چاک آنا ہے یہاں پر ہم نشان لگا لیں گے اور فرنٹ پارٹ کے ہم لوگ یہاں سے لیس سٹارٹ کرتے ہوئے اس طرح گلائی میں لگا لیں گے اپنی اوپن سائیڈ تک اور بیک کی فل گلائی میں تو چلے میں آپ کے ساتھ یہ لیس لگا کر ملتی ہوں باقی چیزیں آپ کو میں مشین پر ہی سمجھاؤں گی تو یہ میں نے لیس لگا لی ہے یہ ہے میری بیک سائیڈ بیک سائیڈ ریڈی ہو گئی ہے اور فرنٹ بھی میں نے اسی طرح سے ریڈی کر لیا ہے اپنا لیس لگا کر یہ سمپل طریقے سے آپ نے لیس لگا لینی ہے تو یہ ہماری فرنٹ اور بیک دونوں ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم لوگ اس طرح اس کو بچھا لیں گے اوپر اور آپ سارا بیلنس ایک جیسا کر لوگے وہ ہی ہماری جو اوپن سائیڈ ہے وہ ہم لوگوں نے آگے والی سائیڈ پر ہاف انچ بڑھا کر رکھ لینی ہے اب یہاں پر میں آپ کو مین چیز بتاؤں گی کہ اس کو اٹیچ کس طرح سے کرنا ہے یہ ہمارا اس طرح سے آئے گا آپ چاہے تو صرف تیرے کی سلائل لگا کے باقی آگے سے سارا اوپن بھی رکھ سکتے ہو یہ آپ کی اپنی مرضی پر دپینٹ کرتا ہے اور اگر چاہے تو جیسے ان لوگوں نے بند کیا ہوا ہے یہاں تک چاک کی سلائی تک یہ ہم نشان لگا لیں گے آپ کے پاس دونوں اپشن ہے آپ جیسے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہو یہاں تک ہم لوگ اپنا سارا اس کا نشان لگا لیں گے یہ نشان ضرور آپ لگائیں کیونکہ نشان لگے ہوں گے تو ہم لوگ بلکل اپنے نشانات کے اوپر ہی سلائی لگا لیں گے تو یہ جہاں تک میری لیس ہے میں وہاں تک اس کا نشان لگا رہی ہوں یہ اس طرح سے ہم اپنا نشان لگا لیں گے اس کے بعد ہم لوگ ادھر سے فٹنگ کا اپنا کپڑا بھی کٹ کر دیں گے جو ہمارا ایکسٹرا ہے اگر آپ نے فٹنگ کا کپڑا کٹ نہیں کرنا تو آپ سمپل ادھر سے سادی سلائی کٹ کر لیں تاکہ سلائی میں آسانی رہے تو میں نے ہلکا سا ادھر سے کپڑا نکال دیا ہے اب ادھر بھی آپ کے پاس دو اپشن ہیں ایک اپشن تو یہ ہے اگر آپ کا لون کا ڈریس ہے تو آپ یہ جہاں تک میں نے نشان لگایا ہے یہاں سے کپڑا آپ نکال دوگے سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے یہ آپ اتنا کپڑا نکال دوگے اور جیسے وہ اوپر والے پارس ہیں یہ آپ ادھر اس طرح سمپل سلائی کر لگے ایک اپشن یہ ہے آپ کے پاس اور یہ میرا سردیوں والا سٹف ہے تو میں نیچے سے ایکسٹرا کپڑا کٹ نہیں کر رہی میں اوپر ہی رکھ کے سلائی کر رہی ہوں آپ کو بھی جیسے آسانی لگے آپ بیسے کر لو اگر آپ کا لون کا ڈریس ہے تو آپ کی ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دوگے میں آپ کو ادھر رکھ کے بتاتی ہوں کس طرح سے یہ اس طرح سے آپ اپنا رکھو گے یہ اپنا ہم لوگ نشان لگا لیں گے اس کے بعد نشان کے بعد ہم لوگ سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں گے یہ ہماری یہ فائنل شیب آئے گی اس کی میں آپ کو یہ مشین پر ابھی کٹ کے بتاتی ہوں تاکہ آپ کے لئے آسانی رہے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہاں تک آپ نے یہاں تک اٹیج کرنا ہے جہاں پر میں نے نشان لگائے ہیں یہاں تک تو یہ میں اس طرح دونوں سائیڈیں رکھ کر اس طرح اس کے ساتھ نشان لگا لوں گی تاکہ ہمارا ایک جیسی دونوں سائیڈیں آئیں یہ دیکھیں دوسری سائیڈ پر نشان آ گیا ہے تو میں اوپر سلائی کر رہی ہوں آپ چاہئے تو ایکسٹرا کپڑا کٹ کر دیں یہ دیکھیں اس طرح ہم لوگ رکھ کر اس کے لیس کے کنارے پر سلائی لگائیں گے اب دہاں سے دیکھیں جہاں جہاں پر میرا نشان آ رہا ہے میں وہاں سے سلائی سٹارٹ کر رہی ہوں اس لئے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور یہ نشان پر آ کر ہم لوگ اپنی سلائی بند کر دیں گے اس طرح ٹانکا پکا کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں سائیڈیں سلائی کر لی ہیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں مین فیٹنگ کی جو سلائی ہے اور بین میں خود ہی لگا لوں گی بین کی میں ویڈیو نہیں ڈا رہی ویڈیو بہت لمبی بن جاتی ہے پھر تو اس طرح سے ہم پہلے اپنے تیرے کی سلائی لگا لیں گے یہاں پر اور اس کے بعد ہم فیٹنگ کی سلائی یہاں سے لگائیں گے یہاں پر ہم لوگ کوئی مارجن نہیں رکھیں گے ہمارا مارجن لیس میں چلا گیا ہے اور اس طرح سے ہم لوگ سلائی لگا لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے بلکل سیدھی سلائی لے جائیں گے ہم لوگ کونہ وغیرہ نہیں بننا چاہیے یہاں سے ٹھیک ہے اور اگر آپ وہ ایکسٹرا کپڑا کٹ کرنا چاہیں تو یہ آپ عام سے کٹ کر دیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں بنے گی تو یہ میں اس طرح سے سارا پریڈی کر لیتی ہوں اس کے بازو بھی اٹیج کر لیتی ہوں آپ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا آگے چل کے آپ کو میں اس کی کچھ ڈیٹیل سے باتیں بتاتی ہوں کہ اس کا چاک اس طرح سے اپن آئے گا یہ مین ہے گلے کا کٹ یہ دیکھیں فٹنگی سلائی کتنی پیاری آئی ہے تو گلے پہ جو کٹ انہوں نے لگایا ہوا ہے وہ انہوں نے وی شیب اپن رکھا ہے تو ہم لوگوں نے جتنا اپن رکھنا ہے ہم لوگ اتنا نشان لگا لیں گے ٹھیک ہے جتنا اپن رکھنا ہے اتنا نشان لگانے کے بعد ہم لوگ اس طرح سے ہاف انچ سے تھوڑا سا زیادہ یا ہاف انچ کر لیں یا تھوڑا سا زیادہ کر لیں اگر آپ کو زیادہ وی بنانا ہے تو آپ زیادہ وی لے لیں تو اسی طرح وہ جو ہم نے اپنا ایکسٹرا کپڑا فولڈ کیا ہوا تھا اس کو اس طرح سے سلائی لگا لیں گے سلائی جتنا ہم نے اپنا گلہ فرنٹ سے لمبا رکھنا ہے اتنی رکھ لیں گے میں نے بھی نشان لگا لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سمپل کیونکہ ہمارا فرنٹ سے وی اوپن ہو جائے گا یہ جی میں نے بین بھی لگا لیا ہے اور بٹن لگا کر اس کو فائنل کر لیا ہے بازو میں نے سمپل ہی چونٹ والے بنائے ہیں اور فرنٹ پر میں نے بلیک کلر کی پٹی لگائی ہے آپ کو میں مین اس کی چیز بتاتی ہوں اس کی چاک سے شیف کیسے آنی ہے تو یہ دیکھیں یہ چاک سے کچھ اس طرح اس کی شیف آئے گی آپ دیکھیں یہ یہاں سے اوپن ہوگا اور ایسے ہی اس کی لوگ کہے گی جیسے ہم نے اوپر گون پہننا ہوا ہے میں نے اس لیے آپ کو کہا تھا آپ چاہے تو یہ سلائی نہ لگائیں اور اس کو گون کی طرح اوپن آنے دیں یہ دیکھیں یہ اس طرح یہاں تک اس کی سلائی ہے جہاں تک ہمارے چاک ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ساری سمجھ آ رہی ہوگی اگر پھر بھی کسی چیز کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھ سے کومنٹس بوکس میں پوچھ سکتے ہو تو اگر آپ چاہیں تو یہ فرنٹس سے جو ہے سمپل مگزی بھی لگا کر اس کو بند کر سکتے ہو اگر آپ نے مگزی لگانی ہوگی پھر آپ تین انچ ایکسٹرا کپڑا نہیں رکھو گے ٹھیک ہے پھر آپ ہمارا جو ہوگا اس کے چڑائی ہوگی وہ ہی رکھیں گے اور بس مارچن کے لیے ایک انچ رکھیں گے تو مجھے اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں یہ جن کی بھی فرمائش پر تیار ہوا ہے